دیکھ تو لے کہ ابتا نکل جائے چل صحیح ہے چھوڑ لے ہم قازقستان بیسی گئے تھے ابھی وہاں سے واپسی ہو کے آرہے ہیں صحیح ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ قازقستان کا اپلائی کر سکتے ہیں ابھی تو نہیں ہوئی پھر دیکھتے ہیں اگر جمعیرہ تنگم یہاں پر رکے تو ٹھیک اسلام علیکم میرا نام ہی نسیرے مد امیدیات سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا افغانستان اور تاجکستان کا سیزن چل رہے تو بہت سارے دوستوں نے مجھے کمنٹ بھی کیے اور ویٹس اپی بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے کمپلیٹ انفرمیشن نہیں دیتے بھائی بات ایسی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور اس کے بعد بات یہ کہ بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جب نکلا ہوں تو میں ایک عام سیدھا سیدھا سادھا بندہ ہوں صحیح ہے نہ میں ایک ولوگر ہوں صحیح ہے اور نہ میں کوئی مطلب ایسا پروفیشنل بندہ ہوں صحیح ہے تو جب میں نے افغانستان اور تاجکستان کا ٹریول پلین بنایا سہی ہے تو میں نے یہی سوچا کہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بن جائے تو ایک ہسٹری بھی بن جاتی ہے اور یہ کہ اگر توڑا بہت ایکسپیرنس ہو جاتے تو ان کے ساتھ اگر کوئی شیئر کرے تو اچھا لگتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے کیمرہ اٹھایا ہے صحیح ہے تو زیادہ تر دوست پوچھتے کہ آپ ویڈیو صحیح نہیں بناتے ایڈٹ صحیح نہیں کرتے ویڈیو تو بھائی باتیں اسی ہے کہ میں مطلب پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں اتنا پروفیشنل بندہ نہیں ہوں صحیح ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ویڈیو کو اچھی سے اچھی بناوں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ مجھے اچھے سے اچھا کومنٹ کر لیں کیونکہ جب مجھے اچھے کومنٹ آ جاتے تو اس سے میرا حوصلہ جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے مطلب میرا دل اور بھی خوبصورت ویڈیو بنانے کے لئے دل کرتا ہے کیا میں اور بھی خوبصورت ویڈیوز بناوں ہاں دوسری بات اگر کچھ ایسی انفرمیشن میں ویڈیو میں نہیں بتاؤں یا اپلوڈ نہیں کرو تو آپ لازمی میرے سے کومنٹ میں پوچھ سکتے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں کہ وہ میرے دماغ سے بلکل نکل جاتے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں کومنٹ میں لازمی کش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں اس کے بعد اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے جتنے بھی میرے سے کوسچن کیے پیچھلی ویڈیوز میں وہ سارے میں نے اس میں کنفرم کیے صحیح ہے جو مطلب آپ لوگ پوچھتے ہو کہ بھائی اپنے ہوسٹل کا نام بتا دو ہوتل کا نام بتا دو سب کچھ کلیر میں نے اس ویڈیو میں بتایا اور یہ ویڈیو جو تھی یہ بہت لمبی ویڈیو تھی اس لئے میں نے اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے کیونکہ اگر اس کو میں ایک ہی پارٹ میں اس کو اپلوڈ کروں تو وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تقریباً تیس منٹ سے بھی وہ ویڈیو اوپر چلی جائے گی تو آپ لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں اور کشک کروں گا انشاءاللہ کہ اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناوں اور اس ویڈیو میں اچھا سارا اور محنت مطلب اس ویڈیو کے پیچھے میرا جو ہے بہت سارا محنت ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ بلکل میں نے دوسری ویڈیو سے یہ میں نے بلکل ڈیفرنٹ بنائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری جو یہ ویڈیو ہے یہ پسند کرو گے تو اگر پسند آگی تو لازمی لائک کریں اور چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آئیے ہمارے ساتھ مجھے مربع ہو گئے کیا تاریخ ہوئے جی جی ہم جا رہے ہیں ابھی خاضرستان امبیسی سیدھا اور معلومات کرتے ہیں اگر ویزا ملے انشاءاللہ تو آپ لوگ کو بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کیونکہ یہاں سے ڈیریک لگر آپ خاضرستان کا ویزا لگا لیتے ہو تو بھائی مزے ہم بھائی ہاستل سے نکل رہے ہیں ہم بھائی ہاستل سے نکل رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنا ہاستل کہ ہمارا ہاستل باہر سے کس طرح نظر ہا رہے ہیں صحیح ہے اور یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہاستل نا اس کا پرائس بھی مہت زبادہ سے 6 ڈالر اس کا پرنائٹ ہے اور اس میں صبح کا ناشتہ بھی دیتے ہیں یہ ہے یہ سامنے جو بورڈ نظر آ رہے ہیں یہ اس کا نعم ہے صحیح ہے ساخو ہاٹل اینڈ ہاستل صحیح ہے اور یہ اوپر والا بیلڈنگ یہ ہے تو اگر آپ آنا چاہتے ہو تو یہ بہت زبردست بیلڈنگ بیلڈنگ بھی ہاٹل بھی ہاستل بھی ہے آپ یہاں آکے اپنے آپ کو سٹڈ کر سکتے ہو تو یہ مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہو تو ایدھر ہی آجاؤ کیونکہ یہ صبح کا ناشتہ بھی دیتے ہیں اور باقی بھی صفائی ان کی بہت زیادہ ہے اور خیال رکھتے ہیں جگہ بھی خوبصورت ہے نزدیک اگر آپ کسی بھی ایمبیسی جانا چاہتے ہو تو ایمبیسیوں کے ساتھ پر بھی یہ نزدیک ہے کیونکہ ہم ابھی پیدل پیدل جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ یہاں پر آ جاتے اور آپ کے باس پاس جو ایمبیسی وغیرہ نزدیک ہو تو اور بھی اچھی بات ہوتی ہے یہ والا ہی ریا کچھ اس طرح نظر آ رہی ہے جو سامنے یہ ریلوے سٹیشن ہے اور یہ ریلوے جو ہے یہ ڈائریکلی ڈھبکستان سے یہاں سے ڈھبکستان کی طرف جاتی ہے اگر آپ یہاں سے ڈھبکستان کا ویزا لے لیتے ہو تو آپ یہاں سے ڈائریکلی ٹرین میں بیٹھ کے آپ سیدھا آگے جا سکتے ہو مطلب ٹرین کے اندر آپ کی جو امیگریشن ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اور سیدھا سیدھا آپ آگے چلے جاتے ہو تو یہ ٹرین یہی سے ڈائریکلی یہ تو مطلب میرے خیال میں ایک سیڈلنگ کا سٹیشن یہی پر کہیں نزدیک ہے تو آپ یہاں سے سیدھا ڈائریکلی ڈھبکستان جا سکتے ہو یہ جی آپ سامنے دیکھ سکتے ہو کتنے خوبصورت بڑے بڑے بیلڈنگ ہیں اور کچھ عجیب سا لگ رہا ہے نا تاریخ بھائی یہاں پر بھائی آپ ڈائریکلی چھوک بے نہیں گزر سکتے وہ سامنے وہ اشارہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب تک وہ اشارہ گریم نہیں ہوتا آپ لوگ نہیں جا سکتے آگے پولیس نے دیکھ لیا تو پھر بارٹ لگاتی ہے تین کلومیٹر دور ہے تقریبا کازکستان کی ایمبیسی تو ہم وہی تک پیدل جا رہا ہے کیونکہ ہم تھوڑا ایکسپلور کرنا چاہتے اسی ایریا کو تو یہ میٹرو سامنے کھڑی ہوئے یہ تو جاتی ہے لیکن ہم میٹرو میں نہیں جانا چاہتے ہم بس ایسی پیدل پیدل چلتے ہیں یہاں کے لوگ بھی دیکھنا چاہتے اور ایکسپلور کرنا چاہتے دشم بے وہ تاجکستان یہاں کے جو روڑوں اور بیلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ بھائی آپ ایک دکان پکڑ لو اور اس کے سامنے سب کچھ سامان لگا دو تو نہیں وہ والا سین نہیں ہے یہاں پر جب آپ کا دکان ہوگا تو سب کچھ آپ کے دکان کے اندر ہی محسوس ہوگا باہر آپ نہیں لے کے آ سکتے تو یہاں دکھ سکتے کہ ان کا جو سسٹم ہے بالکل یورپ کی طرح ہے اور ان کا جو مطلب خانون ہے وہ بہت سخت ہے اگر پولیس والے اشارہ دے گاڑی کو صرف اشارہ یا سیٹی یقین کرے فوراں گاڑی رک جاتی ہے یہ لوگ نا یا تو ڈرتے اور یا یہ لوگ احترام کرتے مجھے نہیں لگتا کہ احترام کرتے یہ لوگ ڈرتے کیونکہ صرف ایک اشارہ دے دینا تو فوراں ڈائریکلی گاڑی سیٹی پہ رک جاتی ہے اتر جاتے اس سے بھائی جو پوچھتا چوتی ہے وہ کر لیتے تو خانون بھائی بہت سخت ہے یہ سامنے گرین سیگنل لگی ہوئی ہے ہم کوشش کرتے کہ جلی سے نکل جائے کیونکہ پر ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک منٹ تک روکنا پڑا ہے تو ابھی گاڑی سیڈ بھی نہیں آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سیڈ بھی بالکل نہیں آ سکتے جب تک فیدل چلنے والے گاڑی نہیں گزر سکتے یہ ریڈ ہو گئی ہے ابھی یہ لوگ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آگئی ہو رہا کیونکہ مجھے خود مزہ آ رہے تو آپ لوگ کو بھی شاید مزہ آ رہا ہوگا اور آپ یہ جو میٹرو دیکھ رہے ہو اس کو الیکٹرک میٹرو بھولتے ہیں آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو چلتی ہے یہ بھی بہت فائدی کی بات ہے کم از کم پر ٹھول اور ڈیزل تو بچ جاتا ہے مارے ملک میں یہ ہوتا تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کو ہی لیکن وہ لوگ نہیں کرتے اسے کام جسے عوام کو فائدہ ہوتا بجری دیتے ہیں ہر چیز یقین کریں ابھی کراچی کا میں بتاؤں کراچی میں ہماری جو فیملی ہو کراچی میں تو میں ابھی بھی جب گھر پھون کرتا ہوں تو وہ لوگ بولتے کہ یہاں پر گیس نہیں ہے ابھی بھی اسی دنوں میں بھی علم کہ وہاں پر فل گرمی ہے تو بھائی اس کا ٹائم ہوتا ہے اگر چھ بجے سے پہلے پہلے اٹھ گئے کچھ کھال ہوگے اگر نہیں اٹھے تو پھر سمجھو تمہاری دن جو اہنا وہ زایا تو یہی سسٹم ہے کہ حکومت کو چاہیے اپنے عوام کو بھی فائدہ دے یہ لوگ بہت فائدہ دے رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے سامنے یہ یہاں کی ٹیکسی ہے یہاں پر یہ ٹیکسی چلتی ہے ٹیکسیوں میں یہ بھائی آپ دیکھ لیں ڈبل چھت والی بس اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھ تو وہ بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ میں نے صرف ویڈیوز میں دیکھے اور وہ بھی یورپ کے سات پہ اسی سات پہ میں نے نہیں دیکھا بھائی سامنے سے دیکھو کہ توڑا جیب سا لگتا ہے اگر یہ توڑا سا بھی سپیڈ میں مڑ کے آنا تو یہ گر جائے گا کیونکہ بہت بھائی انچہ ہے یہ بھائی سب سے مینہ اور بڑا چھوک ہے یہاں پر لوگوں کا بہت رشت لگا ہوا ہے یہاں پر الیکٹرک میٹرو بھی ہے اور جو سادہ میٹرو بھی ہے تو ہر قسم کی گاڑی یہاں پر آتی ہے یہ جانے والے یہاں پر کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر حجوم زیادہ ہوتا ہے تو گھومنے کے لئے بھی لوگ آتے اور بازاریں بھی ہوتی ہیں اب ابھی بازاریں میرے خام میں انڈرگراؤن ہیں لوگ نیچے جا رہے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ویلوٹ کبڑا آپ پیچانتے ہوں کہ اردو اور پنجابی میں ویلوٹ بولتے ہیں ویلوٹ بولتے ہیں نا تاریخ بھائی ویلوٹ اقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ بھی نہیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ترکی ایم بیسی وہ جا رہی ہے ترکی ایم بیسی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ترکی ایم بیسی ہے ہمارا سینے ہم ابھی جانے والے ہمارا سینے والے اگر آپ آنا چاہتے ہوگا یہ بلکل نہیں ترکی ایم بیسی اچھا جی اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں پر انٹرنیشنل ٹرانسکشن کرنا چاہتے ہو تو وہاں سے تو پاکستان سے ہم کر رہے تھے انوٹیشن لیٹر کے لئے لیکن وہ بہن آ رہا تھا یہاں پر ایٹی 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 اٹھ سے ہم نے پیسے نہیں نکالے بارال ٹرائی کرتے ہیں اگر پیسے نکلے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کنفرم کریں گے یہ ہمیں کریں گے سیگنل یہ کر رہے ہیں اب اس ایٹ پہ بھی دے سکتے ہیں اور اس ایٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے ہم جائیں گے اور دور بلہ یہ والا ایٹی ایٹی اس کو چک کرتے ہیں ابھی انگلیش میں یہ ملحان سکو کتامی بس لئے تفرقائیں ملحان آمان Det IS ویزا بھی ہے مسٹرکار بھی ہے اور دونوں ہے دیکھ تو لے کیا بتا نکل جائے نہیں یہ کار نکلنے سے پہلے پیسے نکلتی ہے ہاں چل صحیح ہے چھوڑ لے نہیں چل جائے اسی طرح سے نہیں دے رہا میرے خیال میں اچھا 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 ہم یہاں پر ٹرانزیکشن کر رہے ہیں لیکن پتا نہیں ہے جیب سا سسٹم ہے کنٹینیو پر کر لیتے ہیں مطلب سب کچھ جو پروسیز ہوتا ہے وہ ہم کری لیتے پھر کارٹ نکل جاتے ہیں پیسے نہیں نکلتے اب پتا نہیں کیا سی نے یہ تو تھا اس کو چک کر لیا ہے ماسٹرکارٹ سے ہم نے چکیا ابھی آگے چلتے کوئی دوسرا ایٹی ایم دیکھتے دیکھتے کوئی دوسرا ایٹی ایم دارک بھائی کرنسی نکل گی تو کم از کم یہ اٹنشن تو ختم ہو جائے گا کیونکہ جب میں خدا رہا تھا تو میں نے ایک آنڈ میں کچھ پیسے ڈالے تھے میں نے بولا کہ کچھ مسئلہ ہو جائے تو وہ ہی پہ نکال سکتے ہیں ابھی چلتی انشاءاللہ آگے ہم ابھی روڈ کرس کر رہے تھے اسماعیل بھائی بولے کہ یہ جو زیبرا کرسنگ ہے یہ لوگ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے گاڑی روک دیتے ہیں بلکل روڈ کے بیچ میں جب چوک نہ ہو چوک کے بغیر لوگ جب آر ادھر ادھر جاتے تو وہ نہ زیبرا کرسنگ بلکل وہ لوگ چھوڑ لے تھے اسماعیل بھائی بھولے کہ اگر ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں تو ادھر بھی گاڑی ٹھوک دے تاکہ کوئی بندہ پہنے نکل نہ جائے تو بھائی ہے پاکستانی ہے ڈلا نہیں ہے ان سے ہم یہاں پر ایک کوفی شاپ ہے وہاں پہ آگے یہاں پر کچھ کوفی آرڈ کر لیے انشاءاللہ ابھی پہنچے گی کوفی آپ لوگوں دکھاتے ہیں یہاں پر ہم نے کوفی آرڈ کیے تاکریبا یہ سیونٹی سومونی سیونٹی سومونی تاکریبا ستر سومونی ایک کوفی تاکریبا بائیس بائیس سومونی کیے تاکریبا ایساب لگا لو پچیس میں زرب دے پاکستانی پندرسو سے اوبر اوبر خریف یہاں پچیس طرح کا کھاک شاپ ہی مستر یہ آگے ہماری کفی یہاں پس یہ بہت یہ ہمیں ملے اعاون ترسی سومونی ہم قازقستان بیسی گئے تھے ابھی وہاں سے واپسی ہو کے آرہے ہیں صحیح ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ بارہ بجے سے پہلے پہلے آجاؤں صحیح ہے اگر آپ لوگ نے بھی آنا ہے تو نو سے لے کے ساڑھے بارہ بجے تک اس کے اندر ان کا جو پروسس ہوتا ہے وہ اسی کے اندر ہوتا ہے تین چار گھنٹوں کے اندر صحیح ہے تو آپ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ ہم تو معلوم کر رہے تھے کہ انویٹیشن کے بغیر یہ لوگ ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ تو معلوم نہیں کہ ہلال بند ہیں پھر انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کل تو چھوٹی ہے سوری پھر منگل جمعیرہ جمعہ ان چار دن ایمیسی اوپن ہوتی ہے تو ابھی دیکھتے اسماعیل بھائی نے ایمیل بھی کیا ہے اللہ کرے کہ انویٹیشن کے بغیر ویزا ملے تاکہ میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں اپ ڈیٹ دوں تو آپ لوگ بھی آسانی سے پھر ویزا اپلائی کر سکتے خازقستان کا تو ابھی تو نہیں ہوئی پھر دیکھتے اگر جمعیرہ تک ہم یہاں پر رکھے تو ٹھیک اگر جمعیرہ تک ہم یہاں پر رکھے تو ویڈیو بنا لیں گے خازقستان کے بارے میں لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے بھی آپ آپ کو کنفرم انفرمیشن دے دیں گے کیونکہ اسماعیل بھائی نے ایمیل کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ بہت جل اپ ڈیٹ میل جائے گی آج کل جو انفرمیشن لیٹر کا جو ایشو چل رہے بہت زیادہ صحیح ہے یہاں پر بھی انفرمیشن لیٹر مل نہیں رہا صحیح اسماعیل بھائی نے ایک بندے کو بولا ہے تو وہ بولا تھا کہ میں کر لوں گا تو ابھی دیکھتے اگر اس نے کچھ جو گار لگا لیا تو ٹھیک انشاءاللہ آپ کو میں پھر بتا دوں گا اگر آپ لوگ یہی پہ آکے پھر یہی سے اگر کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوتے انفرمیشن لیٹر کا ہوتا ہے انفرمیشن لیٹر کے بغیر کھرگستان اور یہ کنٹری جو یہی ویزا نہیں دیتے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کنفرم معلومات ہی کٹا کر کے آپ لوگ بھی ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کس طرح سے انفرمیشن لیٹر حاصل کرنی ہے تو انفرمیشن لیٹر جب مل جائے پھر تو ڈائریکلی ویزا وہ لوگ دے دیتے یہ بھائی ہر قسم کی خوبصورت گڑیاں ہیں گر آپ گڑی خریدنا چاہتے ہیں یہ پر اکیو ملے یہاں پر چھوٹا سا بہت ہے یہ میرے پیچھے آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا بہت آ رہے ہیں ہر قسم کی چیزیں جائے ہیں لیکن مہمگا یہاں پر بہت ہے بیسمنٹ کے نیچے بنا ہوئے ہیں بیسمنٹ کے نیچے بنا ہوئے ہیں یہ بیسمنٹ ہے یہ مطلب نیچے ہی روڈ کے نیچے بیسمنٹ جو ہوتی ہے بیسمنٹ کی ایک شوپن مولد اور اچھا خاصا سکوٹ مل چاہتے ہیں لیکن مہمگا یہاں پر بہت ہے ہمارے لیے نہیں ہاں ہمارے لیے نہیں ہاں ہمارے لیے نہیں ہم تو بھائی کسی چیز کا کوچھ بھی نہیں سکتے سب کچھ اتنا مہنگا ہے کہ ارے خیال میں تارک بھائی گھڑی لیں اچھا جی آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر نا میں جب سے آیا ہوں تو میں میں نے مطلب پورے آج تقریبا میرا دوسرا دین شل لے میں نے صرف بچے دے کے ایک دو بچے کے وہ بھیگ مانگ رہا ہے یہاں پر آپ کو بھکاری بالکل نظر نہیں آئیں کہ مطلب کسی نے کسی کے پاس کوئی نہ کوئی سا ہونر ہوتا ہے وہ مطلب وہ کر کے نا لوگ پیسے دیتے سہیے تو یہاں پر مطلب بھیگ کا کوئی سسٹم نہیں اور ہر کوئی یہاں پر اپنا اپنا کام کرتے عورت مرد سارے تو یہاں پر محنت یہ لوگ بہت کرتے اور یہاں پر زیادہ تر آپ کو نا عورتیں نظر آئیں گی روڈ کے ساڑ پر اپنا کچھ سامان رکھے وہ بھیجتی ہے تو یہاں پر یہ کہ کوئی بھکاری آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ بھی مطلب وہ جو بچے آپ کو نظر آتے وہ مطلب مزے سے نا پیسے مانگتے یہ نہیں کہ بھیج مانگتے بھکاریاں پر آپ کو بالکل نہیں ملیں گے نہ کوئی پرانے کپڑوں میں نہ کوئی مطلب بلکل آپ کو بھکاریاں پر بالکل نہیں ملیں گے